السلام علیکم یا عباد اللہ عوض باللہ من الشیطان العین و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الیہ راجعون انہا للہ و انہا الیہ راجعون انہا لالہ و انہا الیہ راجعون صبح رن مولا کائنات آج اکیس رمضان المبارک آج ہمارا امیر ہمارا مولا ہم سے جدہ ہو رہا ہے آج حسن حسین زینب کلسوم یتیم ہو رہے ہیں آج اکیس رمضان میرا مولا دنیا سے جا رہا ہے لیکن علی اس دنیا سے اکیلے نہیں جا رہے اپنے دل میں بہت سے غم لے کے جا رہے ہیں عزیزوں آج مولا کائنات کی جس صفت کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ جس کا درجہ کمال پر پہنچ کر علی نے اظہار کیا ہے مزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے علی کی اطاعت بیان کی تھی اور آج علی کا صبر بیان کرنا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولای کائنات کو یہ وسیعت کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے تھے کہ علی اگر اتنے لوگ اور مددگار نہ ملیں کہ جن پر بنیاد رکھ کر آپ قیام کریں تو ایسی صورت میں علی آپ کو صبر کرنا ہے اللہ اکبر علی نے کیسی اطاعت کی ہے رسول کی اور کیسا صبر کا مظہرہ کیا ہے عزیزوں علی کی مظلومیت یہ نہیں ہے کہ علی کو مسجدِ کوفہ میں ضربت لگی علی کی مظلومیت یہ نہیں ہے کہ کس رمضان کو علی کو شہادت نصیب ہوئی علی کی مظلومیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ علی کے ہاتھ میں رسیاں بان کے لے جایا جا رہا ہے اور بنتِ رسول علی کے ہاتھ کو پکڑی ہوئی ہیں اور ایک ملعون آگے پڑھ کے سیدہ کے ہاتھ پر تاز زیانے مارتا ہے مجھے نہیں معلوم علی نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا لیکن مجھے احساس ہوتا ہے ایک مرتبہ جب علی بستر پر لٹے ہوئے ہیں علی کا آخری وقت ہے اور زینب و کلسوم اپنے بابا کے پاس آئی ہیں گریہ کرتے ہوئے وہ علی جس نے حسن کے گریہ پر حسن کو سبر کی تلقین کی تھی حسین کے گریہ پر حسین کو تلقین کی تھی نہیں معلوم زینب و کلسوم کے گریہ سے علی کو کیا وقت یاد آگیا کہ علی نے بھی گریہ کرنا شروع کیا ارے میں کہوں گا مولا آج بچیوں کے گریہ کرنے پر ارے آپ گریہ کر رہے ہیں مولا اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا ارے جب سیدہ کے ہاتھوں پر ارے ملون تازیانے مار رہے تھے اور آپ سبر کر رہے تھے عجرک عزادار آج ہمارا مولا ہم سے رخصت ہو رہا ہے علی نے ہر مقام پر صبر کی تلقین کی ہے اگر دین کی حفاظت کرنی ہے تو صبر کرے علی نے ایسا صبر دکھایا ہے ارے ایک مرتبہ ارے علی کا محسن شہید ہوا سیدہ نے ارے یہ صدا لگائی ارے مولا آپ نے بھی یہ جملے سنے ہوگے لیکن کس طریقے سے صبر کیا ہوگا ارے جب زینب ارے شام غریبہ میں ارے یتیم بچوں کی محافظ بنی تھی ارے آپ زینب کی سہار کے لیے کرملہ آئے ارے کیسا صبر کیا ارے سیدہ صدا لگا رہی تھی اور دین میں میرا مولا صبر کر رہا تھا علی اس دنیا سے جا رہی ہیں دل میں سیدہ کا داغ لے کر جا رہے مولا امام زمان ہمارا پرسا قبول کریں وَسَيَا لَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِي انْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ رَبَّنَا تَسْحَمِلْ عَلَيْهِمُ رَبَّنَا تَسْحَمِلْ عَلَيْهِمُ